اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے اپنے ہمارے مسلمان جب ایسی باتیں کریں کہ ہمارا نبی نعوذ باللہ معاذ اللہ عن پر تھا اور دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کو برا بلا کہتے ہیں کہ جی آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہیں آپ تو ادھر رہنے بھی نہیں چاہیے ایسے لوگوں کو کیا جواب دینا چاہیے دیکھیں ہمارے علامہ محمد افسل حیدری صاحب قبلہ نے بڑا احسن انداز میں انہیں جواب دیا کہ جو کہہ رہا تھا کہ حضور آن پڑھ تھے نعوذ باللہ حضور جو ہوتا ہے اپنے خاندان میں سمجھ دار ہوتا ہے اور وہ دنیاوی علوم کی ضرورت اسے نہیں ہوتی والکہ وہ پڑھ کر آیا ہوتا ہے یہ ملاحظہ فرمائے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور سے پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا اللہ چاہتا تو سکھا سکتا تھا چونکہ مکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو موجود تھے ایسے لوگ موجود تھے جن کی تعداد دس سے لے کر پچاس ساٹھے ستر کے بچ میں کہی جاتے ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے جیسا عمر ابن خطاب ان کے والد خط تو کتابت کرتے تھے اسی لئے ان کا لخب تھا خطاب یا ان کو لکھا گیا خطاب لکھنے والا تو ایسے لوگ تھے حضرت عمر خود لکھے پڑھے انسان تھے لکھنا بھی جانتے تھے پڑھنا بھی جانتے تھے بلکہ تورت اور انجل بھی آپ پڑھ چکے تھے مطلب عبرانی زبان اور سوریانی زبان کا بھی علم رکھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امی تھے پڑھے لکھے نہیں تھے اللہ رب العزت نے عالم انبیاء بھیجے نبی ان پڑھ نہیں ہوتا جو معلم بن کے آیا ہو معلم ان پڑھ اللہ نے کہا وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے تلاوت کرنے والا ان پڑھ نہیں ہوگا ان کا تذکیہ نفس کرتا ہے انہیں کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے انہیں حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے تو جو کتاب کی تعلیم دے وہ ان پڑھ نہیں ہوتا اللہ نے اللہ رب العزت نے علم دے کے بھیجا تھا وہ جو کہتے ہیں نا پیغمبر نے پیغمبر ان پڑھ تھے علیہ عزباللہ اس کا یہ معنی نہیں ہے وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے اس کا مطلب ہے دنیا میں کسی سے پڑھے نہیں تھے اور ہمارے پاس تو ہمارے علماء نے میں تو طالب علماء نے علماء نے بڑی دلیلیں دیئے آپ کے بالکل ذہنوں کے قریب پیغمبر اگرامی اسلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں لوگوں سے کہا تھا مجھے کلم دوا دو میں ایک ایسی تحریر لکھ جاؤں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو ہر کسی نے لکھا بڑی بڑی صحیح کتابوں نے بھی لکھا کہ پیغمبر نے یہ کہا کسی ایک بندے نے کہا تھا نہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے بیماری کا غلبہ ہے بھئی یہ بچے بیٹھے ان میں سے کوئی بچہ لکھنا پڑھنا نہ جانتا وہ مجھ سے کہہ دے ذرا کلم دے دینا قبلہ میں ذرا کچھ لکھنا چاہتا ہوں جب مجھے پتا ہے یہ لکھ نہیں سکتا تو کلم دینے سے انکار کا مطلب کیا ہے میں تو کہوں گا پورا ایک درجن کلم دے دو لکھ ہی نہیں سکتا دے دو کیا فرق پڑھتا ہے بانگ جو لیا ہے سید علم بیانے کلم دوات مانگا اور لوگوں نے انکار کیا ان کا انکار کرنا بتاتا ہے میرا محمد لکھ بھی سکتا ہے پڑھ بھی سکتا ہے